اسلام علیکم ڈرامیس ریال جان اسار کی اپیسوڈ 39 میں آپ دیکھیں گے کہ نوشیرواں فرہ سے ہمدردی نبھاتے نبھاتے خود کو دعا کے سامنے ثابت نہیں کر پا رہا کہ وہ صرف فرہ کی مدد کر رہا ہے دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے نوشیرواں فرہ کے گھر جاتا ہے یہ بات بہت بری دکھائی جا رہی ہے فرہ ایک اکیلی لڑکی ہے اور گھر میں بھی اکیلی رہتی ہے یہ چیز میرے حساب سے صحیح نہیں دکھائی جا رہی جو لڑکیاں گھروں میں اکیلی ہوتی ہیں ان کے دماغ پر یہ برا اثر پڑ سکتا ہے ایک تو جان اسار ڈرامے کے نوشیرواں اور دعا کے ہارٹ وائرل سن نے کافی زیادہ میس کریئٹ کیا تھا لوگوں نے انہیں تنقیق کا نشانہ بنایا لوگوں کی بھاری تعداد نے نوشیرواں اور دعا کے لیے میسیجز چھوڑے کہ انہیں وہ بہت زیادہ عزت دیتے تھے ان کی نظر میں نوشیرواں یعنی دانش تیمور اور ہبا بخاری کے لیے بہت زیادہ عزت اور ارترام تھا لیکن اس طرح کے سن دکھا کر ہم اپنی نظروں میں گر گئے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سب حرکات برائیوں اور بے حیائیوں کو جنم دے رہا ہے میرے حساب سے دانش اور ہبا بخاری کا اتنا قریب سے جو سین دکھایا گیا تھا وہ اور نوشیرواں کا اپنی ایکس کے گھر بار بار جانا سیم ہے مطلب اگر کوئی مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہو اور شادی کسی اور سے ہو چکی ہو تو بیوی کی آنکھوں میں دھول جونگ کر وہ اپنا رشتہ خراب کر کے وہ اپنی ایکس سے ملنے جا سکتا ہے یا اس کی مدد کر سکتا ہے اسی بنا پر کہ کبھی وہ اس سے محبت کیا کرتا تھا محبت کیا کرتا تھا لیکن اب وہ شادی شدہ ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے دوسری عورت نامحرم ہے جیسے کہ عورتوں کے لیے دوسرے مرد نامحرم ہیں ڈراموں میں اس طرح کے بےہدہ تعلقات جذبات اور ہمدردیاں دکھانا بند کر دیں یہ سب صحیح نہیں ہے بحث اپنے مسلمان ہمیں اپنے آنی والے نسلوں اچھے اثرات چھوڑنے چاہیے تاکہ نسلیں ایسی بےہیائی اور برائی کے راستوں پر نہ جا سکیں ویسے تو آئے روز ہی اکثر ڈراماز میں ایسا کچھ دکھایا جاتا ہے جو اسلامی نکتہ نظر سے صحیح نہیں ہوتا آپ لوگ میرے رائے سے متفق ہیں تو اپنا پوائنٹ آف یو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ ڈراما انڈسٹری والوں تاکہ یہ باتیں پہنچ سکیں اور انہیں یہ احساس ہو کہ عوام جاگ رہی ہے اور وہ صاف اور جائز رشتے اور اچھائیاں پروموٹ کریں جس سے ہمیں فائدہ پہنچیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز وہ بھی مینشن کیجئے گا